اسلام علیکم فرنڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ویلکم بیک تو مائی چینرل آج ہم کہاں موجود ہیں ہم آج گجرات میں موجود ہیں اور گجرات میں ہم ایک دربار ہے جو کہ حضرت شاہ دولہ دریائی کے نام سے مشہور ہے بسکلی شاہ دولہ پنجابی میں لوگ ان کو کال کرتے ہیں اور بہت ہی ان کی کرامات ہیں اور ان کو لوگ ایک اچھے اور ایک ولایت پر موجود علیہ میں شمار کرتے ہیں اور ان کی جو بسکلی ان کے دربار پر لکھاو ہے کبیر الدین لکھاو ہے حضرت سید کبیر الدین ان کا اصل نام لیکن جو لوگوں سے جو کالنگ نیم مشہور ہے وہ شاہ دولہ دریائی ہے دریائی اس لیے ہے کہ شاید ان نے گجرات سٹی میں کوئی ایک دریائی تھا جس کا رخ موڑ دیا تھا اپنے اپنی کرامات میں سے لیک انہوں نے بسکلی اللہ تعالی کی قربت کی وجہ سے ان نے کوئی اشارہ کیا اور اللہ تعالی نے اس دریائی کا رخ موڑ دیا تھا کے بارے میں بہت زیادہ جو مشہور چیز ہے جو کہ ان کے ساتھ زیادہ اٹیش کی جاتی ہے جو جوڑی جاتی ہے وہ بسکلی ان کے چوہیں ہیں شاہ دولہ کے چوہیں چوہا بسکلی شاہ دولہ کا چوہا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ان بچوں کو کہا جاتا ہے وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ سر جن کے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بسکلی جو بھی چھوٹی سال والے بچے ہوتے ہیں ابھی تک ایسا ہی ہے کہ لوگ وہ اپنے چھوٹے سال والے بچوں کو شاہ دولہ صاحب کے دربار کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ اور لوگ ڈیفرنٹ قسم کی منتیں اور ورادیں بھی ان سے حاصل کرتے ہیں جی تو یہ شاہ دولہ سرکار کے جو چوہیں ہیں بسکلی اگر کہا جائے تو ان کو چوہیں نہیں کہنا چاہیے انسانیت ایک انسان ہے انسان کو چوہیں نہیں کہنا چاہیے بسکلی کہا جائے تو انسانیت کی یہ توہین ہے لیکن کیونکہ یہ انسانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں ہی میں رہتے ہیں مگر چونکہ ان کو عرف حام میں یہی پکار جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وی لاغ میں نے بنایا جو جو انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کی بسکلی یہ صرف گجرات کے شہریوں کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ ہے یہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے کہ جو کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بزرگان دین اور مزارات کیا ہوتی ہیں اور ان کی احمیت کیا ہے تو ان کی احمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کا تقدس ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمیں وہاں سے وہ والا فیض لینا چاہیے جو فیض ہم لے سکتے ہیں لائک ہمیں وہ چیز اکٹھی کرنی چاہیے جو کہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو ہمیں ہر اس عقیدے پر عمل کرنا چاہیے جو کہ قرآن و سنت کی خلاف نہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں اور ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو بسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں یہ شفا یہ اولاد یہ مال یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی معیشت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو سب کے لئے بانٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی جوگوں پرشات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسیکلی ان کا آخری خطبہ بہت اہم ہے جس کو ہمیں گوھر سے بار 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 دھورانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اپنے فرنڈز کو بھی بتانا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلی دفعہ اور انفرمیٹیو اور اور اچھی وائس آور کے ساتھ اپنے ویلوگز کو بنائیں گے کوشش کریں گے ہم اپنے ویلوگز کو امپروف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ